بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ہیلاریوان امید کرتا ہوں آپ سب خیدیت سے ہوں گے آج جو ہمارا ٹاپک ہے that's from world english's یوگانڈن انگلیش پچھلی ویڈیو میں ہم نے ڈسکس کیا تھا کینین انگلیش بریٹش انگلیش اور امریکن انگلیش کو سو ان تمام ویڈیوز کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا آج کی ویڈیو یوگانڈن انگلیش سے ریلیٹڈ ہوگی کہ یوگانڈن انگلیش کا کیا کنسپٹ ہے ورلڈ انگلیش میں ٹائم کویسٹ کے بغیر let's get started ڈسکس اڈیفرنٹ ورائیٹی اپ لینگویج انگلیش لینگویج ان بریف لینگویج اس اوے اف کمینکیشن یہ لینگویج کے ایک ڈیفنیشن ہے لینگویج کیا ہے لینگویج اس اوے اف کمینکیشن لینگویج سے آپ کسی کے ساتھ کمینکیٹ کرتے ہیں it is a tool of uniting people اور dividing people جس سے آپ لوگوں کوئی کٹا بھی کر سکتے ہو اور اس کو توڑ بھی سکتے ہو the term linguistic variation refers to original اب یہاں پہ linguistic variation کی بات کی گئی ہے اس کا مطلب کیا ہے کہ جو ورائیٹیز بولی جاتی ہے original level پہ, social level پہ اور contextual level پہ in the ways that a particular language کچھ خاص language جو use کی جاتی ہے پھر چاہے وہ اردو ہو, انگلیش ہو کوئی بھی language ہو variations between languages, dialects and speakers is known as interspeaker variation پھر اس میں جو variations آ جاتے ہیں means جو language کے variations ہو گئے dialects ہو گئے کوئی بھی speaker ہو کسی بھی language کا اس کو ہم پھر interspeaker variation کہتے ہیں Ugandan English تو یہاں سے جو ہے Ugandan English کی history ہم discuss کریں گے Uganda was a was a British colony from the late 1800 until its independence in 1962 and during this England became the language of English became the language of administration education and the law تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ Uganda ایک وقت میں کیا تھا یہ خود ایک کالونی تھی Britishers کی 1800 سے لے کے 1962 میں ان کو جو ہے لائک ازادی ملی اور تب سے لے کے means 1800 سے لے کے 1962 تک وہاں پہ جو انگلیش لینگویج تھی وہ administration کی لینگویج تھی education کی لینگویج تھی اور لاؤ کی لینگویج تھی اور ابھی بھی وہاں پہ یہی سسٹم ہے as a result English has been an official language in Uganda since independence and has remained a prominent language in the country جیسے ہمارے ملک میں English جو ہے official language ہے same to same Uganda in Uganda میں بھی جو English language ہے وہ official language The development of Ugandan English as a distinct variety began during colonial times in 1877 when British became when a British English was brought to Uganda by the British colonial administrators missionaries and teachers missionaries کا مطلب جیسے وہ تبلغی جماعت والے نہیں ہوتے اس کو ہم missionaries بھی کہتے ہیں English میں اس کو missionaries کہا جاتا ہے اسی طرح یہ christianity میں بھی ہوتے جو اپنے مذہب کو promote کرتے ہیں سو یہاں پہ کیا بات ہو رہی یہاں پہ یہ discuss کیا جا رہا ہے کہ جو English language ہے اس کو ایسے develop کیا گیا وہاں پہ کون سے لوگ آئے تھے administrators آئے missionaries آئے مطلب جب colony بن رہی تھی یوگانڈا کو جب colony بنائے جا رہا تھا تو کون تھے obviously British تھے British میں کون تھے ان کے administrators تھے سیوالی اور بانتو لینگویج انگلیش سپوکن انگلیش 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 جیسے جدر بھی آپ دیکھو گے اگر میں پاکستان کی بات کرو پاکستان میں کیا ہے بہت سے ایسے سپیکرز ہیں جو جب انگلیش بولیں گے آپ لگے گا کہ یہ تو اپنی لینگویج جیسے بول رہے اپنی لینگویج کو جو ہے یوز کرے گا میڈ میں جس کو ہم کوڈ سوچنگ کوڈ لائک ایک اور ورڈ اس کے لئے یوز ہوتا ہے تو سیم ٹو سیم یوگانڈا میں بھی یہی چیز تھی یوگانڈین جو لینگویج جو ان کی لوکل لینگویج تھی انہوں نے کس چیز کو افیکٹ کیا انگلیش لینگویج کو افیکٹ کیا اب آگے ہم دیکھیں کہ کس طرح انہوں نے افیکٹ کیا کس طرح ان کی جو وکیبلری ہے وہ یوز ہوتی ہے یا گرائمر میں ان کی لینگویج ان کے جو لینگویج کے جو ورڈ ہیں وہ یوز ہوتے ہیں آپ مجھے یاد آئے وہ کوڈ سوچنگ اور کوڈ جو لوکل لینگویج ہے وہ بھی افیکٹ ہوں گے اور لوکل لینگویج سے وہ لینگویج بھی افیکٹ ہوں گے یوگانڈان انگلیش ریفرز تو یہ اگر آپ سے پوچھا جائیں کہ یوگانڈا انگلیش یا یوگانڈان انگلیش کیا ہے تو یہ اس کی ایک پروپر ڈیفنیش ہے کہ وہ لینگویج جو موسی ورائیٹی کہیں یوگانڈان ورائیٹی اسی طرح انڈین ورائیٹی ہے کینئین ورائیٹی ہے ریشن ورائیٹی ہے برٹیش ورائیٹی اسی طرح آمیریکن ورائیٹی کینیAY vr سنگپورین ورائیٹی بلکہ سنگپورین انگلیش کو بھی ایک یونیک وکیبلری ہوتی ہے اور یونیک پرننسیشن ہوتی ہے تو یہاں پہ ہم کچھ اگزیمپلز دیکھتے ہیں وکیبلری انکلوڈز بورڈا 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 کیا ہے اب یہ ان کی اپنی لینگویج کے ورڈز ہے جس کا مطلب ہے موٹر سائیکل اور ٹیکسی می ماتھوک ماتھوک جو ہے اٹھائپ او بنینا دیٹ اس اسٹیپل فوڈ ان یوگانڈا یہ قسم کا بنینا ہے اسی طرح سیس بو مکاونہ کسی کو رسپیکٹ دینا چاہے وہ میل ہو یا فی میل ہو پھر اس کے بعد ہے یہ بہت کا ٹریڈیشنل ڈانس اس کا مطلب کیا ہے یہ پورا لائک یہ ایک قسم کے جو سبسٹیوشن ورڈز ہی ہوتے جس آپ ایک ورڈ جب یوز کرتے تو اس کی ایک پروپر ڈیفنیشن ہوتے ہیں اس سے سیم تو سیم یہاں پہ پروپر ڈیفنیشن لکھی گئی ہے ان ٹرمز او پرننسیشن یوگانڈین انگلیش میں فیچرز دیفرن انٹونیشن اور سٹریس پیٹرنز کمپیرد تو اگر وہ آئیٹیز آف انگلیش تو اگر کہتے ہیں کہ اگر پرننسیشن کی بات کرے اس سے یہ پتہ چل دائے کہ ان کی جو انٹونیشن سے وہ دیفرنٹ ہوں گی سٹریس جو ہے لائک جو پیٹرن ہوگا وہ دیفرنٹ ہوگا ایس کمپیرد تو اگر وہ آئیٹیز آف انگلیش فر اگر 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 کچھ جو ہے کیا کریں گے فرسٹ جو سلیبل ہوگا اس پہ زیادہ سٹریس کریں گے بنیزبہ جو ہے جو سیکنڈ ہوگا اس پہ کم کریں گے اور یا رائزنگ انٹونیشن جو ہے یوز کریں گے انٹونیشن کا آپ کو بہتر باتا ہے فوکیبلری انڈ ای ڈی ایمز کی بات کرے تو یہ اس کی پوری اگزیمپلز ہے یہ آپ لوگ پڑھ لیجئے گا ایزی ہے پھر اس کو بات جو ہے کہ کہتے ہیں کہ پاسٹ پارٹسپل کا یہ لوگ بہت زیادہ یوز کرتے ہیں پاسٹ پارٹسپل سے مراد یہ جو ہے تھرڈ فرم کا زیادہ یوز کرتے ہیں ٹھیک ہے جیسے یہاں پہ اگزیمپل دی ہے ریڈ ریڈ کا مطلب پڑھنا اس کی ترڈ فرم کیا ہے ریڈ اسی طرح فیڈ کلانا ترڈ فرم کیا ہے فیڈ اسی طرح اور بھی بہت سے جیسے تیچ ترڈ فرم ٹاٹ سیکنڈ فرم ٹاٹ اور بھی بہت سے ایسے ورپس ہیں جس کے ترڈ فرمز ہوتے ہیں باروڈ ٹرم اب کچھ ایسے چیزیں بھی چیزیں بھی ہیں جو بارو کیے جاتے ہیں مطلب جب آپ کسی سے ملنے کا ارادہ کرتے ہو اور وہاں پہ چلے جاتے ہو لیکن وہ وہاں کو ملتا نہیں ہے تو یہ جو یوگانڈین ہیں وہ کیا کہیں گے مطلب میں آپ کی جگہ پہ آیا یعنی میں واپس چھلا گیا مطلب میں آپ سے نہیں ملا تو یہ جو ہے یہ جو باؤنسٹ ورڈ ہے یہ کہتے ہیں کہ امریکن اور پیٹش انگلیس میں بھی یوز ہوتا ہے تو یہاں پہ ہم بات کر رہے ہیں بارو باروڈ ٹرمز مطلب جو چیزیں ادھار لیں گئی ہو یا کوئی ورڈز ہے کوئی سٹرکچر ہے کچھ بھی ہو اس کو ہم پھر باروڈ ٹرمز میں یوز کریں گے ٹرمز پور گریٹنگز اسی طرح ورڈز پور سوشل ایونٹس این گریٹنگز ٹرمز پور گریٹنگز یہ اس کانگریجلیشن کی شورٹ فرم ہے اسی طرح یہ دیکھو یہاں پہ پورا انہوں نے سپریٹ کر کے لکھا ہے کہ و ای ل پھر اس کے بعد بی ای پھر آخر میں جو ہے بیک ورڈ صحیح پروپر وے میں لکھا ہے لیکن اس کا مطلب کیا ہے ٹرمز پور سپورٹ ٹرانسپورٹ یہ دوسرے ایگزیمپل سے ٹرانسپورٹ سے ریلیٹڈ ہے ٹیکسی ایوین ٹھیک ہے یہ آپ کو بہتر بتا ہے یہ ساری چیزیں جو ہے امریکن اور بیٹش انگلیش میں بھی یوز ہوتے ہیں یہ طرح موٹرسیکل اور بائسکل یوز پور سیم پرپس ایز ای بوڈا 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 تائٹل کیپٹن اپلائی تو آل پائلٹس نو ایجس توز ان کمانڈ اپا پلین پائلٹ اس اوپن یوز تو ریفر تو درائیور اپا بس اچھا یہ بہت انٹرسٹنگ بات ہے کہتے ہیں کہ پائلٹ تو ہم جب پائلٹ وڈیوز کرتے ہیں تو ہمارے مائن میں یہی چیز ہے کہ یہ جو ہے جو پلین وغیرہ جو جہاز وغیرہ چلاتے ہیں اس کو ہم پائلٹ کریں گے لیکن یوگانڈان انگلیش میں کیا ہے کہ یوگانڈان انگلیش میں اگر کوئی ٹیکسی بھی چلاتا ہے کوئی بس بھی چلاتا ہے تو اسے پائلٹ کہا جاتا ہے یعنی اس ڈرائیور کو جو ہے پائلٹ کہا جاتا ہے when people walk they say they say their foot when a car sleeps outside it means it stays outside not in the compound terms for witchcraft یہ دوسرے اگزیمپلز ہیں یہ بھی آپ لوگ پڑھ لیجئے گا یہاں سے other terms میں اگر دیکھیں the word downer so یہ اگزیمپلز ہیں easy ہے سب کچھ proper way میں لکھا گیا ہے اگزیمپل سمیت سب کچھ ہے اور آپ کو انشاءاللہ اس میں کوئی طقت نہیں ہوگی ever is used to mean open ever کا آپ کو پتہ ہے in the same way always is used in American English for example if someone is open a late a Ugandan might say she is ever late ٹھیک ہے تو Ugandan کیا کہتے ہیں Ugandan جو لوگ ہیں جو Uganda کے لوگ ہیں وہ کیا کہیں گے she is ever late ever کا مطلب یہاں پہ ہے always پھر adjective کی بات کی گئی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد among younger people or the word zips is an open used word to mean to main problems for example fail the exam now these are the zips اور پھر nouns again noun کی بات کی گئی ہے یہاں پہ بھی noun کی ڈسکشن ہے پھر grimer ڈیفرینسز کو اگر ہم دیکھیں تو یہ کچھ ڈسکس کرتے ہیں Ugandan frequently combine two sentences into one thing the word and for example a barber will say sit down and I cut your hair ٹھیک ہے تو یہاں پہ یہ جو ہے دیکھو یہاں پہ کیا ہے کہ direct وہ will نہیں لگائیں گے direct کہیں گے کہ barber جو کہے کہ sit down i cut your hair means instead of saying that i will cut your hair they say that i cut your hair so it means کہ جو tense اس کو omit کرتے ہیں اس کو use نہیں کرتے ہیں the personal pronoun is usually added to imperative sentence sisters please come here becomes you come اسی طرح prepositions ہیں like many speakers of foreign languages Ugandan change add or omit prepositions that are normally on things not decrease things demand for things not demand things ٹھیک ہے تو یہاں پہ دیکھو یہ لوگ on کا بھی use کر رہے ہیں for کا بھی use کر رہے ہیں یہ کیا ہے prepositions ہے اسی طرح کچھروز موڈل کچھروز موڈل کا آپ کو پتا ہے جس میں inner outer اور expanding circle آتے ہیں تو یہ جو country ہے یہ بھی knee circle میں سے ایک circle میں آئے گا Ugana English holds its place in outer circle یہ دیکھو یہاں پہ پہ پوری explanation ہے کہ یہ جو ہے outer circle میں آتا ہے inner circle میں obviously وہ ممالک آتے ہیں جن کی اپنی language ہے مطلب یہ جو انگلش ہے ان کی native language ہوتی ہے جیسے اس میں کینیڈا ہے آسٹریلیا ہے امریکہ ہیں بریٹش ہیں یعنی یوکے ہیں اور جو outer circle ہے اس میں پاکستان آتا ہے اسی طرح یوگانڈا آتا ہے کینیا آتا ہے جہاں پہ یا جو بریٹیشر ہیں انہوں نے حکومت کی ہے اس وہ جو ہے outer circle میں آتے ہیں conclusion کی بات کریں Ugandan English reflects the country's unique linguistic and cultural history and continues to evolve as a dynamic environment variety of English تو اس کی اپنی ایک ورائٹی ہے کیونکہ یوگانڈا نے خود ایک ورائٹی ہے انگلش میں خود یہ ایک ورائٹی ہے اسی لئے میں کیا کہا رہا ہوں کہ اس کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں world englishes میں world englishes کا مطلب یہ ہے کہ جتنی بھی ورائٹیز ہوں جس سب کو ہم ڈسکس کرتے ہیں اور یہ already میں نے ڈسکس کیا ہے اس ٹاپک کو یہ آپ لوگ میرے چینل پہ جا کے دیکھ سکتے ہیں so this was all about today's i hope آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی پسند آئی گے تو ضرور لائک کمنٹ شیئر کیجئے گا ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ take care کرفیس